موسیقی 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 کے ساتھ take up کر کے اس کو حل کرے تو الحمدللہ ابھی تک کوئی سکایت اس طرح سے نہیں آیا کہ کوئی دکت ہے فلانا ٹرین کا جو مومنٹ ہے پہلی بار کیا جا رہا ہے تو کس طرح کا آپ کے ذریعہ آرنجمنٹ کیا گیا ہے خاص طور سے ولنٹرز لگائے گئے ہیں ہیلپ کے لیے کافی حاجیں ایسے ہوتے ہیں کافی بزرگ ہوتے ہیں ٹرین تک پہنچنا چڑھنا اتھرنا دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے کس طرح کے آرنجمنٹ ڈی دیکھیں جو سعودی حکومت کے جو ٹرین سسٹم ہے یہاں پر مسائد میٹو ٹرین جو کہتے ہیں یہ دوہزار گیارہ سے چالو ہے اور ہندوستان ہندوستانی حاجیوں کے لیے یہ دوہزار بارہ سے دینا شروع کیا تو یہ ہمارے یہ پہلے تو یہ پہلے سال نہیں ہے یہ کافی سال سے اور ہم لوگوں کو بھی کافی سال کے تجربہ ہے کئی سال کے تجربہ ہے اور جو ہے ہمارے جو آفیسلز ہے ہمارے جو بولنٹیس ہے بلکہ بولنٹیس کو بڑا تعداد میں ہم لوگوں کو مدد لیتے ہیں تو ایسے کی مینا میں جو ہے دو سٹیشن ہم لوگوں کو دیا گیا ہے ایک ایک نمبر سٹیشن ہے جس میں سے مکتب کے استعمال ہوگا اور بارہ مکتب جو ہے تھارہ میں سے وہ سٹیشن نمبر ٹو سے ہوگا تو اس میں ہم لوگوں نے تیمز آرڈی تیناڈ کر دی ہیں تو آج مغرب کی بات سے مومنٹ شروع ہوگا تو تقریباً پانچ بجے سے ہمارے لوگ وہاں پر دپلوئی ہونا شروع ہوگا اور حاجیوں کو جو ان کی مومنٹ ہے کوئی ویلچر کے سہت اس کو مدد کرنا جو باقی جو تمام جو اسسٹنس کی ریکوائرمنٹ ہوگا تو ان کو مدد کرنے کے پورا ہم لوگوں نے ترزیب بنایا ہے اور جب سے یہ سسٹم شروع کیا گیا ہے ٹرین کا تو کیا ایسا لگتا ہے کافی سموتھ ہو گیا ہے لوگوں کو آسانی ہو رہی کیونکہ دیکھنے میں یادتا تھا کہ عرفات سے واپسی کے بعد کافی پدقت آتی تھی لوگوں کو دیکھیں بس ہو یا ترین ہو عرفات سے جب واپس آنے کے تائم میں تو جہما رہے گئی کیونکہ تمام جو تمام تمام جو دنیا کے جو دنیا کی جو حاجی ہے پسیس لاکھ سبیس لاکھ حاجی جو حاج پہ آئے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی تائم میں عرفات سے نکلتے ہیں تو جاہر سی بات ہے ایک یا تین سٹیشن ہے یا کوئی بس سے مومنٹ ہو رہا ہے تو پورے کے پورے ایک ساہ جب پچیس لاکھ حاجی ایک ہی ساہ نکلے گا تو جاہر سی بات ہے اس میں جام رہے گا لیکن اس کی باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جو سعودی حکومت جو ہے ان کے پولیس ہو گئے یا سو گئے یا سو گئے بس سو گئے مولیم ہو گئے تمام لوگ جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو سمود رہے جائے سے بعد کچھ گنتے تو لگے گا ہی ملے جیسے کیونکہ بات یہ آتی تھی ہمیشہ کہ مینہ میں خاص طور سے حدود مینہ سے باہر خاجیوں کو ٹھرائے جاتا تھا تو اس بار کس طرح دیکھئے جو سعودی حکومت کے حساب سے تقریباً 60% حاجی ہر ملک کا سیوہ ہندوستان کے لئے ہر ملک 60% حاجی جو ہے جو traditional boundary اس کے اندر ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ outside جاتا ہے اس لئے جاتا ہے کیونکہ دیکھئے جب traditional boundary کے اندر کی جو capacity وہ limited ہے کیونکہ وہ حدود ہے جو آپ اس کے اندر traditional کہتے ہیں تو حاجی کی تعدادہ بسے بڑھ گئے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ بہار جاتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک یا کسی particular reason یا particular state کو چون کر کے کیا یہ ان کا system بنا رکھا ہے اور اس میں پی ٹی او جو کے جو حاجی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% حاجی ہمارے اندوستان کے حاجی وہ وہاں رہتے تھے کیونکہ وہ سستہ پڑتا تھا اور سپیس کا گلت کم ہوتا تھا اس طرح کے ایڈوانٹیز اس میں ہوتے تھے جب آتے تھے ارافات کے طرح سے مزدلیفہ آتے تھے کیام کے لئے آپ کیام کے اندر ہی قیام کر سکتے تھے کیونکہ مزدلیفہ جو ہے اس میں جگہ جنہ ایک رات کے لئے بہت بڑا دکت ہوتے تھے تو یہ سب چیزیں اور پھر اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ سعودی حکومت جو کر رہے وہ عالم علماء اور تمام جو آتھورٹیز ہیں ان سے بھی مسورہ کر کے کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدمی چاہا کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس میں تمام لوگ کی رائے اور مسورہ سے ہوتا ہے اور اس سے ہم نے کہا کہ 40% حاجی جو ہے بہر جاتے ہر ملک لیکن ہمارے میں سمجھتا ہوں حاج کمیتی او انڈیا کی جو حاجی وہ تو تقریباً سب لوگ جو ہے اندر اندر ہے اور اس میں اگر بہار بھی ہے تو ایدم قریب ایسا نہیں کہ بہت دوری پہ ہیں ملکہ ایدم اس پہ ہے بہت حدود کی ایدم قریب میں ہے تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ حاج کمیتی او انڈیا کی جو حاجی ان کو خیال لگنے ہم لوگ بھی اس پہ کافی لگے رہتے ہیں حاج کمیتی خود اور منسٹری مائنیٹی فیس کے افسران وزیر خود پھر اس کے بعد ہمارے امبازد صاحب ہم لوگ میرے پورے تیم لگا رہا تھا تاکہ ہمارے حاجیوں کو کسی طرح کی دکت نہ ہو کلیچلی پریشانی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے جو انڈیا سائٹ سے بھی اور سعودی سائٹ سے بہت بہتری ہوا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ حاجی اس سال جس طرح سے بیس ہزار کا کوٹہ بڑھایا گیا تو اس کو لے کر کیا کوئی دقت آئی یا کوئی ایسی چیز جو ہزار انیس میں آپ نے شروعات کی ہے وہ کافی سکسید رہی ہے جی دیکھئے اس سال جو ہے پچھلے سال کی مقابلے میں پسیس ہزار کا کوٹہ بڑھا لاسیہ جو تھے ایک لاکھ پسیسٹر ہزار حاجی آیا تھے اور اس سال جو ہے دو لاکھ حاجی آئے ہیں تو پسیس ہزار جو اس میں سے پندرہ آزار جو ہے وہ آز کمیٹی اپ انڈیا کو دیا گیا تھا اور دس آزار جو تھے وہ پی ٹی او بلنگ آز گروب اگرنائزرز کو دیا گئے تھے تو اس میں جو ہے یہ ملے پندرہ آزار جو بڑا ہے وہ کون لوگ ہے وہ کہنا مسکل ہے کیونکہ یہ پورا وہ مرز ہوتا ہے پورا کوٹہ میں ملے ایک لاکھ سالی آزار جو کوٹہ آز کمیٹی اس میں ہر جو ہے حاجی اس میں مرز ہو جاتا ہے اسی طرح سے ادھر جو پی ٹی او کے دس آزار بڑا کر کے پسا ہزار تھے پہلے تو اس کو جو سکسی آزار کر دیئے تو کوئی بھی آسان ہے کہ ایک مکتب دوسری مکتب سے بہتر ہے یا ایک مکتب دوسری سے بہتر ہے ایسا نہیں ہے ہر مکتب کے حاجیوں کو ایک برابر کس سویسس دیئے گئے ہیں اور پورے ٹیم یہاں پر جو لگے ہیں ایسا کمپلین ڈیرسل ڈیسک ہے میسنگ انفرموشن ڈیسک ہے یا مکتب ٹیم سے یا میڈیکل ٹیم میں ہم لوگوں کا یہ پورا لگا رہا تھا کہ ہر حاجی کو جو ہے یہ فیلنگ بھی دے کہ ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نائی صاحبی نہ ہے نہ کوئی کوئی جگہ داری نہیں ہوا کوئی ہر حاجی کے ساتھ جو ہے نیائی ہوا جسٹس ہوا ہی ہے سب سب لوگوں کا پورا کوسس ہے چکہ یہ نور رحمان شیخ صاحب جو تفصیل سے بتا رہے تھے خاص طور سے مینہ کی جس طرح سے مومنٹ سکسیج رہی ہے ان کا کہنا ہے اور آج شام سے ہی عرفات کی مومنٹ شروع ہو جائے گی اور اس کو بھی ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ساری چیزیں جہاں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں ٹائم کے اندر سارے عراقین کو ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ساری تائیاریاں سی جیو کے ذریعے کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کے ذریعے کر لیے گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ آپریشن پوری طرح سے اسمود رہے گا شکیل احمد